موسیقی موسیقی اسلام علیکم عراق کی ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اب آپ نے میرا پچھلے ویلوگ دیکھا ہے تو آپ کو بتا ہوگا کہ میں نے پاکستان چھوڑ دیا تھا پاکستان سے میں جا عراق آ چکا ہوں یہاں پہ بھائی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو عراق کے کلچر اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی عراق کے سٹریٹ فوڈز ہو گئے جو بھی ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہے ایک بائیک جس کو ہمارے پاکستان میں سکوٹی کہتے ہیں اپنی ہے بائیک کی تو اس کا ریویو کرنا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا بتانا اصل میں اس کے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عراق میں جو زیادہ تر یوز ہوتی ہیں بائیکس وغیرہ تو وہ یہ سکوٹی ہوتے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاکستان میں ہونڈا یا سی ڈی سیونٹی ہیوی بائیکس بہت کم ہیں اور یہ دوسری بائیکس تو ہیں ایک دو ملیں گی وہ بھی آپ کو ایسے ملیں گی جو اپنے بابا قید آزم کے دور کیوں گے اتنی پرانک ہے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے یہ اس کا نام یہ ہے یامہ کی آپ کو یہاں پہ اس کا لکھا ہو تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے لیکن یہ اس کا لوگو آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہ اس کا لوگو ہے یہ یامہ اس کا نام ہے یامہ سگنس ایکس اس کا ابھی میں انٹرو دے رہا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے اس کا بیسک انٹرو دے دوں پھر اس کے فیچر وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور اس کے میں ٹیسٹ ڈرائیو جو بھی اس کے فیچر ہیں کی فیچر سپیسیفکیشن پرائز اور سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے پہلے اس کو تھوڑا سا ساف کر لیں پھر میں آپ کو اس کا اوورویو کیونکہ ڈیٹیل ریویو تو مجھے بھی اتنا نہیں پتا کیونکہ باعت سے پھر جب پوچھوں گا تب بتاؤں گا لیکن ابھی اس کا میں اوورویو آپ کو بتا دوں گا پرائز وغیرہ سارا آپ کو بتاؤں گا بھی اس کو دھلوانا پڑے گا تو جب دلوائے گا میں نے کہا پہلے آپ کو جکمہ جلدی ہو سکے اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اس بائی کی چابی ہے آپ سائج دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان میں نارمل گاڑیوں کی ہوتی ہے اور یہ جو ہے اس کا ریموٹ کنٹرول ہے اور اس کے جو سکیورٹی فیچر ہے ان میں جو سب سے مین فیچر ہے وہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کام کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم چابی نہیں لگا سکتے تو ہم اس کو اس کے اندر فیٹ کر کے اس کو ہم آن کریں گے اس طرح یہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کو ہم یہاں سے ایسے دبائیں گے تو یہ لاک ہو جائے گا کبھی بھی یہاں پہ چابی نہیں لگے گی یہ جہاں پار اپنے کی جگہ ہے یہاں پہ اس کے نیچے بیٹری لگی ہوئی ہے اور یہ جو اس کا ہے پائیدان وہ اس کو اگر ہم پریس کریں گے تو یہ اس طرح اوپن ہوگا اور واپس اس کو ہم ایسے لگا جائیں اور یہ اس کا سٹوریج باکس ہے جو کہ اس کو ہم یہ لیپ سائیڈ کیسے پریس کریں گے تو یہ ایسے اوپن ہو ترک اس میں کافی سپیس ہے رکھنے کی ہم کچھ بھی اپنا ضرور سمان تو یہاں رکھنا چاہے رکھ سکیں اور اس طرح اس کو پریس کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا اور پھر یہ یہاں سے پان ہو جاتا ہے اور اس کا جو یہ میٹر ہے وہ ڈیجیٹل میٹر ہے جیسا کہ آج کل ہمارے پاکستان میں گاڑیوں میں ہے ابھی بائکس میں نہیں آیا ہے سو میٹر اچھا آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں اس میں جو کافی حد تک ہماری ہیلپ کر سکتی ہے اور اس کو ایک گاڑی کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں گاڑی تو ایک گاڑی ہے لیکن اس میں جو مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اپنی جو ڈیٹا کیبلز ہیں اپنے ڈیوائسز وغیرہ کوئی بھی چارج کر سکتے ہیں ابھی جیسے یہ میرے پاس ائر بارڈز ہیں تو یہ میں آپ کو چارج کر کے دکھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم یہاں سے اپن کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹا کیبل پورٹ جگہ ہے پڑی اس کو ہم لگا لیتے ہیں اس طرح سے یہ لگا لیا ابھی بار دھوپ زیادہ زیادہ پتہ تو نہیں چلے گا خیر میں ادھر سے لوگ کو آن کرتا ہوں یہ آن کر لیا یہ آپ کو فیلڈ ہو رہی ہو تو یہ لائٹ آن ہو رہی ہے یہ لائٹ تو یہ اس طرح ہم اس کو چارج کر سکتے ہیں یہ ابھی میں بند کر کے دکھاتا ہوں آف یہ آف ہو گئی یہ پھر سے آن ہو گئی اور یہ اس طرح آف ہو گئی کافی اچھا فیچر ہے یہ اگر لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کافی ادھر ہماری ہیلپ ہو سکتی ہے اس میں پیٹرول بھرنے کی جو ہے وہ اس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ہم ایسے کرتے ہیں تو یہ سٹورج باکس ہمارا اوپن ہوتا ہے اور اس جگہ سے ہم اس کا پیٹرول بھار سکتے ہیں یہ فل یہ ہے رات تو اس کو ہم نے فل کروایا تھا اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں سٹورج باکس ہے یہ یہ رات کا یہی پہ کھڑا ہوا ہے بلکہ کل صبح کا یہی پہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم جب کھڑا کرتے ہیں تو اس کو لوک لگا جاتے ہیں ابھی تک نکالا ہی نہیں ہے یہ بند ہو گیا اس کے علاوہ ہم اگر اس کو جیسے یہ آن کرتے ہیں یہ میٹر اس کا فوراں آن ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے بغیر اسٹارٹ کے کیونکہ یہ اس کے نہ گیر ہے نہ کلچ ہے یہ جو لیفٹ ہمارے پاکستان میں یہ بیک کلچ ہوتا ہے یہاں پہ یہ پیچھے والی بریک ہے اور یہ آگے والی بریک ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈسک بریکس ہیں باکہ یہ اس کے نا ڈائریکٹ یہ لو لائٹ آن ہو گئے اگر نظر آ رہی ہو تو اتنی دھوپے زیادہ نظر نہیں آتی خیر میں آپ کو یہ ہائی والی کر کے بتا دیتا ہوں پہنے فیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی لیکن میں اس کو آف کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ آپ دیکھیں اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو تو یہ اور اس کے بعد یہ اس کے اشارے ہو گئے فولی آٹو ہے یہ اس کے بعد اس کو ہم باندھ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ وہ ہائی لو ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ اس کو ہم ڈپر کہتے ہیں اس کو آن کیا اور یہ دیکھیں دونوں لائٹس آن ہو رہی ہیں فرانٹ سے کچھ اس طرح اس کا سہین ہے کافی اچھی بھائی ہے میں نے اس کو چلا کے بھی دیکھتا ہے تو یہ یہ ڈپر ہم اس کو آن کر آف کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹینک جو ہے وہ بلکل فل ہو چکا ہوا رات ہی ہم نے اس کو فل کروایا تھا باقی میں نے آپ کو اس کا سارا ریویو تو دے دیا ہے کچھ نہیں رہ گیا ہاں آپ اس کو اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں یہ اس کا ہارن ہے اسٹارٹ کرنے کے لیے یہ ایسے پکڑیں گے اس کے بعد اس کو پکڑ رکھنا اور اس کے بعد اس کو پریس کرنے سلف اسٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں یہ آپ کو آواز آئی ہوگی اور جیسے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میں سوچ بیٹھ چک ہوں یہاں پہ پر یہ پاؤں رکھ دیتے ہیں کر کے اس کو ریس دینی پڑتی ہے تب بھی جا کے یہ گرم ہوتا ہے اور میرے پاس ایک ہاتھ میں موبائل ہے ایک ہاتھ سے بریک پکڑی ہوئی ہے تو اس لیے اس کو میں سٹارٹ تو نہیں کر پکڑا آپ کو آ رہا ہے خیر اس کا جو اگلا باقی ریویو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہی بھائی فری ہوتے ہیں تو میں اس کو آپ کو ٹیسٹ ڈرائیوی بھی دکھاؤں گا کر کے کہ کس طرح کی اس کی ڈرائیو ہے بڑی سموڈ ڈرائیو ہے اور بڑا مزہ آتا ہے سکون سے نہ کوئی آواز نہ کوئی شور بڑی سموڈ سی ڈرائیویں گے اس کی نہ کوئی شور ہے نہ کچھ ہے جیسے اگر بھائی اٹھتے آنا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مجھے لگا کہ کوئی آ رہا ہے تو مناسب نہیں لگتا اس طرح خیر وہ جیسے اٹھیں گے میں آپ کو اس کی ڈرائیو بھی کر کے دکھاؤں گا بڑی سموڈ اور مزہ کی ڈرائیویں گے اس کی اور آپ کو مزہ کی بات بتاؤں میں اس کو سٹرینڈ پر کھڑا کرلوں مزہ کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ رائٹ ہنڈ سائٹ پر چلتی ہیں ہمارے یہاں جیسے جو سٹرینگ ویل ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے لیکن ہم لیفٹ سائٹ پہ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں لیکن یہاں عراق میں جو سٹرینگ ویل ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہے اور جو لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ ہے خیر فی الحال تو میں بھولا نہیں ہوں یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہو اسے ہی چلا رہا ہوں کیونکہ ہماری عادت ہے لیفٹ سائیڈ پر چلانے والی تو فیلحال تو کوئی غلطی نہیں ہو امید ہے کہ آگے بھی کوئی غلطی نہیں ہو آج کے ویلوگ کو یہیں پینٹ کرتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹیسٹ ڈرائیو گیدر ہے ویڈیو شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر انڈ تک ایک ہی بات کر رہے تھے ٹیسٹ ڈرائیو کر کے دکھاؤں گا بائٹ ڈرائیو کر کے دکھاؤں گا بائٹ چلا کر دکھاؤں گا سارے سپیکس تو بتا دیئے لیکن اس کی ٹیسٹ ڈرائیو کی در ہے ٹیسٹ ڈرائیو نہیں ہے نہیں بنا سکا بات ختم سیری سی بات نہیں بنا سکا بائی جاتے ہیں جوپ پہ رات کو لیٹ آتے ہیں تھکے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے ویڈیو بنو ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں پھر رات کا وقت بھی ہوتا ہے تو ٹیسٹ ڈرائیو کبھی میں یا شاٹس میں شہد اس کے بعد کبھی میں نے بنائی شاٹس میں ڈال دوں گا یا پھر کسی اور ویلاغ میں میں ایڈ کر دوں گا کسی بھی ویلاغ میں یہ ویلاغ جو میں رہے تین چار دن سے بن کے پڑا ہوا ہے صرف ٹیسٹ ڈرائیو کی وجہ سے لیکن وہ نہیں بن سکی تو میں نے کہا جس کو تپلوڈ کروں تو خیر سپورٹ دکھائیے گا لازمی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں آپ کے لئے میں ملک چھوڑ کے گئے ہوں تو اب حق بنتا ہے آپ سپورٹ کریں خیر امید کرتا ہوں آپ کو میلیو پسان دائی ہوگی پچھلا ویلاغ نہیں دیکھا وہ لازمی دیکھ لیں آئی لیفٹ پاکستان والا لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا آل پہ آپ کا بھائی عربی بھی سیکھ رہا ہے عربی سیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ عربی سیکھیں گے تو سروائیو کر سکیں گے خیر بہت جلد لیکس ٹو لاغ میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ